اسرائیل کے غزہ کے ہسپٹلز کو خالی کرنے کا حکم ہسپٹل خالی کرنا مزیزوں کی زندگی کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے شمائلی غزہ کے ہسپٹل کے ڈاکٹروں اور فلسطینی کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فواج نے یہ علاقہ فوری طور پر خالی کرنے کا حکم دیا ہے عالمی دارہ صحت کے سربراہ نے انتہائی تشویشناک قرار دیا جبکہ انٹرنیشنل ریکارڈز کا کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال میں انتہائی مریضوں کے ساتھ بچوں کو نکالنا ناممکن ہے عالمی دارہ صحت اور دیگر امدادی اداروں کی جانب سے ہسپٹل کو خالی کروانے کے لیے اسرائیل اعلان پر تشویش کا اظہار کیا گیا غزہ میں فون لائنز اور انٹرنیٹ ایک دن کی بندش کے بعد آہستہ آہستہ بحال ہو رہے ہیں جس کے بعد دنیا بھر میں مقیم پلسطینیوں اپنے پیاروں سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اسرائیلی دفعہ افواد کی جانب سے غزہ میں اپنی فوج کی مدد کے لیے مزید فوجی دستیں بھیجنے کا فیصلہ پلسطینی وزارت سہت کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملوں میں بلاک ہونے والے لوگوں کی تعداد آٹھ ہزار سے تجریز کر گئی ہیں اسرائیلی فوج نے غزہ میں یرغمال بنائے جانے والے افراد سے متعلق آداد و شمار جاری کیے ہیں جن کے مطابق یہ یرغمالیہ کی تعداد دو سو تیس ہے برطانیہ کے دار الحکومت لندن میں ہزاروں مظاہرین نے غزہ میں جنگ بندی کے بعد مظاہرے کیے ہیں جمعے کو اقوام متحدہ کی جنرل اسیملی نے اسرائیل اور حماس کے درمیان انسانی بنیادی پر جنگ بندی پر فوری عمل درامت کے لیے طرف پیشتش کی ہے قراردار کو منقطع طور پر قبول کر لیا ہے غزہ کے مقدس ہسپٹل کی اطراف میں اسرائیلی بمباری کی اطلاعات ہیں اور اس سے ہسپٹل میں موجود ڈاکٹروں اور مریضوں اور ان کے لاغاکین میں خوف حراس پھل گیا ہے مبینہ طور پر ہسپٹل کے اندر سے گیا ہے جس میں ہسپٹل کے اطراف میں اسرائیلی حملے کے بعد ہسپٹل میں اٹھی ہوئی گرد و غبار اور ٹوٹی ہوئی کھڑکیوں کو دیکھا جا سکتا ہے وعدہ ہے کہ اسرائیل نے غزہ کے قدس ہسپٹل کو فوری خالی کرنے کی دھمکی دی ہے جبکہ قدس میں موجود ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ انتہائی رہیداش کے وارڈ میں داخل مریضوں اور نو زائدہ بچوں کے باعث ہسپٹل کو خالی کرنا ناممکن ہے اسرائیل کے سرحدی علاقوں میں سات اکتوبر کو حماس کے حملے میں ہلاک ہونے والے جوڑے کی آخری رسامات ادا کر دی گئیں جس میں لوگوں کی بہت سی تعداد نے شرکت کی سات سالہ لیلہ اور پچاس سالہ اسرائیل کے سرحدی علاقے کیم گوزر میں رہتے تھے یہ جوڑا اس وقت مارا گیا جب حماس نے سات اکتوبر کو غزہ کی سرحد کے قریب اس علاقے پر حملہ کیا اس وقت کی آخری رسامات نے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ وہاں کے رہنے والوں اور دوسروں نے بھی شرکت محافظ کی جو حادثے میں بچ چکے تھے اس دوران مسلح محافظ سوارے نظر رکھے ہوئے تھے ہسپٹل کے ارگر شدید بمباری شروع ہم شمالی غزہ میں موجود اہم سہلیات ہسپٹل کے علاقے میں بمباری سے متعلق رپورٹ کر رہے ہیں اسرائیل فوج نے اتوار کو ہسپٹل خالی کرنے کا حکم جاری کیا تھا لیکن وہاں کے عملے نے کہا تھا کہ اس وقت ہسپٹل میں کئی سو مریض زیرے علاج ہیں انہیں وہاں سے کئی اور لے جانا ناممکن ہے بی بی سی نیوز کو وہاں سے ایک نامعلوم ڈاکٹر کا پیغام موصل ہوا ہے اب ہسپٹل کے ارگر شہید بمباری ہو رہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ سب کے سب خاص طور پر بچے خوف زیادہ ہیں انہوں نے ہسپٹل کے موجود رہائشی تاور پر بمباری کی ہے اس سے پہلے بھی ہمیں غزہ کے ایک شہری نے کہا کہ انہوں نے دو رہائشیوں پر بمباری کی اور اب وہ تیسری پر کرنے ہیں